بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب مہربانی سپیکر صاحب میں پہلے میں تُوڑی سی آپ کی توجہ جاؤں گا سپیکر صاحب میں پہلے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ایک حدیث سنا گیا اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ان سے جب پوچھا گیا کہ ہپوکریٹ کی یا منافق کی تعریف کیا ہے یا کیسے بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے جو وعدہ کرے وہ توڑ دے اور اگر اس کے اوپر بروسہ کرو تو تمہیں دھوکہ دے گا سپیکر صاحب سپیکر صاحب ہم ہم یہاں ذرا میں تھوڑا سا سبر سے سن لیں میں نے کل سنا ہے آپ کو سبر سے ہم یہاں سیاست میں کیوں آئیں اور ہم نے کیا چیف کیا ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز پرائیم منسٹر عمران خان نے اس قوم کو دی جو انہوں نے لوٹ لی تھی اپنے دو دیائی کی حکومتوں میں وہ تھی امید کی کرن ہم نے ہم نے ہم نے اس قوم کو امید کی کرن دی اور حکومت میں آنے کے بعد جو خواب تھا اس کو ریالیٹی میں کنورٹ کریں گے ہمیں خان صاحب نے کیا سکھایا سپیکر صاحب رائٹ اور لیفٹ کی پولٹکس نہیں رائٹ اور رونگ کی پولٹکس سپیکر صاحب وہاں تو رونگ نمبر لگ گیا ہے اور روز لگتا ہے ایک ایک اور کال میں سنا دو مولا علی کا سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے سن سبر 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 انہوں نے کہا کہ کائنات سے سب کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہوتی ہے اور ہر انسان کے دل میں وہ نہیں ہوتی مجھے فقر ہے کہ میں اس زماعت کا حصہ ہوں اور اس لیڈر کو فالو کرتا ہوں جس کے دل میں اللہ نے احساس کا دھرک لگایا اور جو پھل اور پھول دے رہا ہے فیکر صاحب عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بڑی آوازیں کستے ہیں وہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں چلیں تھوڑی انٹرنیشنل بات کر لیں بڑی موویز بنی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر میرے خال میں جتنی موویز انٹرنیشنل ان پر بنی ہیں یا ملاک ہی نہیں بنی لیکن دو موویز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انٹرنیشنلی بنی ہیں جب عمران خان کی مووی بنتی ہے یا عمران خان پہ مووی بنتی ہے وہ ہماری قوم کا سر فقر سے برند کرتی ہے اور جب وہاں مووی بنتی ہے اس مووی کا نام ہوتا ہے The Princess and the Playboy جب وہاں مووی بنتی ہے اس مووی کا نام ہوتا ہے From Pakistan to Park Lane سپیکر صاحب میں آرٹیکلز جو لکھے گئے ہیں اس پر جانا نہیں جاتا کیونکہ آپ وقت محدود دیں گے ورنہ چار پانچ دن تک میں وہ آرٹیکلز پڑھتا رہوں جو ادھر چھپے ہیں دنیا کے اخباروں میں کل سپیکر صاحب کل چیئرمن صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمن صاحب نے انہوں نے اپنی تقریر میں حلال کھاتا ہوں اور حلال کھلاتا ہوں اگر ایک روپے کی کرپسن کوئی ادھر بتا دے ثبوت دے دے ایک روپے کی یہ سارے مجھے پبلکلی زلیل کریں اور پرائیمنٹر امران خان جو میرا لیٹر بھی اور جس کے ساتھ بیس بائیس سال گزار کے بڑا بھائی بھی مانتا ہوں زندگی میری شکل بھی نہ دیکھیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب بارہ سال تو کنزیکیٹیو ہو گئے میں کچھ آج حقائق رکھوں گا سپیکر صاحب بارہ سال تو ہو گئے نا کنزیکیٹیو ان کی جماعت کو جہ سوبے سے میں اس کو رول کرتے ہوئے لیکن کئی دہائی اور بھی رول کیا ہے میں ذرا ایک کوئک انیلیسس تاریخ کا کر دوں شاہ صاحب آپ کی خاص توجہ درکار ہے شاہ صاحب آپ کی خاص توجہ درکار ہے پہلے تو کوئک انیلیسس کر لیں کہ بھٹو کی جماعت پارٹی بھٹو کی ایک مرڈر کی پارٹی ایک لوٹ کہ نظام کی جماعت اور دہشتگردی کی جماعت کیسے بن گئی سپیکر صاحب میں آپ کو خدا کی قسم ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا کہ دہشتگرد کی جماعت کیسے بن گئی آپ مجھے بھار نکال دی جگہ کر میں نے آپ کو ثبوت نہیں دکھا ہے سپیکر صاحب ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں اس ملک میں دہشتگردی لایا کون نائنٹین ایٹی ون میں پی آئی اے کا جہاز الظلفکار تنظیم میں سلام اللہ ٹی پو جو کے پی ایس ایف کا ورگر تھا کیسے اغوا کر کے افغانستان لے کے گیا وہ دہشتگردی نہیں تھی سپیکر صاحب مجھے بتائیں بڑی تنخید ہوئی خان صاحب کے ایک بیان کے اوپر بہت شکر انگامہ انہوں نے مچایا مجھے یہ بتائیں کہ ایک صاحب تھے سپیکر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اس ملک کے اسی ہاؤز میں بیٹھتے تھے ان کا نام تھا نصیر اللہ بابر جب ان کی وفات ہوئی اللہ ان کو جنت مصیب کرے سپیکر صاحب ایک مند نہیں سپیکر صاحب میں چک کر کے سنتے رہا ہوں آدھا آدھا گھنٹا نصیر اللہ بابر کا پاکستان کے اخبار میں بہت سارے اخبار میں ایکسپیش ٹریبیون میں لکھا ہے طالبان آرکیٹیک نصیر اللہ بابر پاسز ہوئے سٹیف کول کی کتاب ہے سپیکر صاحب The Ghost Wars اس میں بے نظیر بٹو شہید کے بارے میں اور ان کے طالبان کے لنکس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ کتاب اخبار بزار میں ملتی ہے کوئی خود پڑھ لے سپیکر صاحب سپیکر صاحب تھوڑے ریسنٹ ٹریون کی طرف آجائیں جوڑا تاریخ سے جلدی سے آگیا آجائیں چونکہ ہم نے بجٹ بھی پاس کرنا ہے سپیکر صاحب ایک منٹ خالد چہنچا کا مرڈر کس نے کیا میں بتاؤں گا آپ کو میں یہاں بتاؤں گا بلال چھیک کا مرڈر کس نے کیا مردزا بٹو کی بیٹی کیا کہتی ہے بے نظیر بٹو شہید کا قاتل کون تھا مگر اس نے پہلے سپیکر صاحب چیئرمند صاحب جو مجھے کرت کہہ رہے تھے یہاں کھڑے ہوکے یہ ان کے فنانچلز ہیں جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کرائے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سپیکر صاحب بہت سنی ہے یہاں بیٹھ کے دیل عرب روپے کے اساسیت ڈیکلیئر کی ہیں انہوں نے یہ آپ اسمبلی کے منگوال ہیں یہ ان کے فنانچلز ہیں اور اس دیل عرب میں ٹیکس کتنا دی ہے سارے باہر ہیں ہاں ہاں جواب دینے دی جیگن کو سپیکر صاحب دو ہزار پنیرہ میں آپ ایکسپینیشن کر لیں گے نبی صاحب اس کے بعد ایکسپین کر لیں گا دو ہزار سولہ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے اور دو ہزار سترہ میں ڈھائی لاکھ روپے سے کم یہ ٹیکس ہی ہے سپیکر صاحب ایک منٹ سپیکر صاحب یہ گروپ یہ ایک رپورٹ ہے سپیکر صاحب یہ میرے حلقے کے اندر ایک علاقہ ہے محمود آباد جہاں سے ان کا ایم پی اے جیتا ہے جو آج وزیر ہے اس رپورٹ میں میں نے نہیں لکی سپیکر صاحب یہ سن پولیس کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے اس کی رپورٹ کی ہیٹنگ ہے ڈیٹیل رپورٹ آن کرمینلز ڈرک پیڈلرز اینڈ سیلرز آف چنیسر گوٹ محمود آباد اس کی لسٹ میں جو نام ہے وہ لکھا ہے فران غینی ہی اس فسیلیٹیٹر آف ڈرک پیڈلرز اور سعید غنی کا بھائی ہے اور بھی بہت ہیں چھوڑ دیں جلدی جلدی سپیکر صاحب یہ دیکھیں یہ میں نے نہیں منائی اس کے لیے کوٹ میں میں دکے کھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری دم دک اس کو نکال کے رہا ہوں گا لیکن سپیکر صاحب یہ رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہے جے آئی ٹی رپورٹ ڈاکٹر نصر احمد جان اس کی رپورٹ کے پیج نمبر پانچ میں لکھا ہوا ہے میں نے نہیں لکھا سپیکر صاحب اےم آئی آئی اس آئی پولیس رینجرز ہر اتارے کا سائن ہے اس پر لکھا ہے On the recommendations of فریال تالپور Nisar Muray Nisar Muray was appointed as fisheries chairman On the instructions of the PPP leadership He fled from Keraji On March 2016 And what do you have written? Figure has been written Nisar Muray نے تین مرڈرز ایکسپٹ کی ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وائنڈ اپ جی وائنڈ اپ کرے یہ دوسری ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ ہے عزیر جان بلوچ کی میں میں آپ کو پلیس آپ دیدے گا ان کو ٹائم پورا دن دے سپیکر صاحب اس کی ریپورٹ میں کیا لکھا ہے اس کی سارے آپ کو ہوا ہے وائنڈ اپ کرے پلیس نہیں نہیں وائنڈ اپ سارے پلیس اس کی ریپورٹ میں لکھا ہے دوستوں کے نام ہم سے بجٹ پر تقریبیں کرتے ہیں ان کے دوستوں کے نام میں کون ہے جو کہ یہ جی ای ڈی ریپورٹ کر رہی میں اسے پڑھ رہا ہوں آپ پلیس آپ پوائنڈ اپ کرے گی میں آپ بتا رہا ہوں سر مجھے میں بتا رہا رہا ہوں یہ آپ پوائنڈ اپ کرے پلیس ہیز بین افیلی ایٹی پاکستان آپ پوائنڈ اپ کرے پلیس آپ پوائنڈ اپ کرے پلیس آپ پوائنڈ اپ کرے پلیس ان ٹو تھاؤزن ایٹ دوہزار آت میں رحمان ڈکیت کے مرڈر کے پاس یہ گینگ ورڈ کر رہا ہوں اپنی مائک آپ دے دے میں آپ کو مائک دے رہا ہوں اور قاضر پٹیل صاحب سینیٹر یوسف بلوٹ صاحب اصار مورائی صاحب اپنی مائک آپ اپنے مائک آپ نمیت کمر صاحب آپ ریسپانڈ کریں ریسپانڈ کریں ناؤدرسی ریسپانڈ کریں اوکی میں ایجنڈ آگے بڑھا ہوں آئیٹم نمبر پور دسکشن ان ووٹنگ آن سپلیمنٹی ڈیمانز پار گرانٹ ان رسپیکٹ اپ ایکسپنڈیچر اوڈر دن ایکسپنڈیچر چارج اپان دی پیڈل کنسولیڈیٹ فنڈ فرام دی ارد آپ کیا آپ تشریف رکھے جی آپ تشریف رکھے نمیت صاحب آپ مائک لے لیں میں آپ کا مائک دیتا ہوں مائک پہ جائیں نمیت کمر صاحب پلیز بول لیں جی پلیز ایکسپنیچر چوڑو یار یہ نمیت کمر صاحب کر لیں گے رسپنڈ نہیں نہیں نمیت کمر صاحب آپ نہیں نمیت کمر صاحب کریں گے نہیں 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 یار مجھے آپ یہ میں نے بجٹ پاس کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں نمیت کمر صاحب پلیز دیکھیں نویت کمار صاحب پلیز دیکھیں ہم نے بس ہو گیا جی کافی ہو گیا میں نے دیکھو پرسنل ایکسپلیشن پر ایک ٹائم ہوتے ہیں نویت کمار صاحب پلیز سر نہیں اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتا ہے میں تو نہیں دے سکتا آ پلیز آپ ادھر نہ آئے پلیز دیکھو پرسنل ایکسپلیشن کے ایک ٹائم ہوتا ہے کرتے چلیں ایکسپلین کر کے جی نویت آپ میں پھر میں وہاپس چلے جاؤں گا چمبر میں بس پلیز آپ میں کرتا ہوں پلیز آپ تشریف رکھیں اپنی آپ نویت کمار صاحب پھر چلیں تاکہ پھر وہ آئیڈ جناب سپیکر دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے جو منسلی فور پورٹن شپنگ کا آج رہا ہے یہ یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں ہم یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی پھر لڑائی کرتے ہیں آؤ میں بھوٹ پھر تارتا ہوں آؤ نا پلیز 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 اوہ سلام اچھا یہ جی اس طرح نہ کریں جی اوہ جی نویت کمار صاحب پلیز نویت کمار صاحب پلیز تھرڈ کلاس ہوں بات ہم کیا کر رہے ہیں جی پلیز صاحب ہماری طرف سے جواب ان کا نام بھی لیا ہے ان کا نام بھی لیا ہے پسنل ایکسپینیشن بھی بنتی ہے آپ پلیز قادر پٹیل کو بولنے دیں ایک ان آنسر دیں پھر میں علی زیدی دو منٹ میں وائنڈ اپ کریں میں پٹیل کو اس کے بعد موقع دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں اس کے بعد آپ لے لیں اس کے بعد آپ لے لیں جی پلیز صاحب اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جی آئی ٹی میں نے نہیں لکھی اس پہ سگنچر ہیں آئی ایس آئی کے آفیسر کے آئی بی کے آفیسر کے پاکستان رینجرز کے ایم آئی کے سپیشل برانچ کے سی آئی ڈی کے وہ کہتی ہے کہ عزیر بلوچ کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور on the instructions of the پی پی leadership اس نے crimes کے اور instruction کس نے دیئے میں نہیں کہہ رہا خدا کی قسم یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے قادر پٹیل صاحب بجٹ پر تقریر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سینیٹر یوسف بلوچ صاحب نصار مرائی صاحب عزیر اویس مضافت اپی صاحب with these people supported عزیر بلوچ with arms and finances on the directions of one عاصف علی زرداری thank you thank you یہ میں نے نہیں کا میں تو دہشت کر دوں نا یہ تو اچھے لوگ ہیں میں بتاتا ہوں سپیکر صاحب wind up کریں پلیز انہوں نے دو ہزار تیرہ کے election کے ticket جب دیئے آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں جس کو ticket ملے پیپلز پارٹی کے وہ حرف لے رہے ہیں وہ سارے عزیر بلوچ کے یہ ہمارا لیڈر ہے اور ticket کس کے مل رہے ہیں کس کے مل رہے ہیں کھول نہیں جانا سپیکر صاحب اور سنیں ایک صاحب ہیں wind up کریں عزیر صاحب میں نے بجل بھی پاس کر دی ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے آقا سراج دورانی سپیکر ہیں ان کے خیلے پہ لیاری کا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا جو کہ بیس لاکھ روپے ان کو دیتا تھا اور کروڑا روپے کوئی ہیں میڈم فریال تالپور ان کو دیتا تھا سپیکر صاحب میرا دپارٹمنٹ فشریز ایک منٹ سر ایک منٹ فشریز جو اٹھاروی ترمیم سے پہلے فیڈل گورنمنٹ کے پاس تھا اور اب اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا ہے اس میں جو لگایا گیا بندہ سعید خان جس کا نام تھا on the on the direct instructions of فریال تالپور during his tenure twenty lakhs per month were given to عزیر بلوچ and one crore per month was given to فریال تالپور میڈم سپیکر صاحب ایتھنیک کلنگ ایتھنیک کلنگ ہنڈرڈ ڈی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈی ڈی لوگوں کو زیار بلوچ ایکسیٹ کر رہا ہے میں نے قتل کیا جن کے بحاف پہ کیا وہ ہم بجٹ کی تقریریں کریں گئے ہیں بیٹھے سپیکر صاحب جی وائنڈ اپ پلیز وائنڈ اپ جی ختم کرنے لگتا ہوں سپیکر صاحب میں آپ کو ایک دعا اور ایک شیئر کے ساتھ ختم کرنے لگا ہوں دعا میری یہ ہے میری دعا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوکے میرے لیڈر جیسے کام کرے ان کو بولیں یہ بھی دعا کرنے کہ ان کے بیٹے بڑے ہوکے ان کی لیڈروں جیسے کام کرے میں تو تیار ہوں میں تیار ہوں مجھے بڑا فقر ہوگا اگر میرا بیٹا اور سر آخری شیئر سنا دوں میرے تفسر میں بھی لکھا ہے اور یہ ضمیر کے شیئر ہے سر سپیکر صاحب ان کو بولنے یہاں دے رکھیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں کس کا ضمیر کا سودا جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں قائم رہو حسین کے انکار کی طرح قادر پٹیل یہ تو یہ تو اپنی انا پیشتے ہیں قادر پٹیل صاحب تینکیو صاحب سر مسئلہ مسئلہ یہ نہیں ہے نو پلیز پلیز نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک پلیز مسئلہ اوقات کا آپ پلیز نا پلیز جب پلیز پلیز جب انسان کو یہ بجٹ مجھے پاس کرنے تو پلیز انسان کو اس کی اوقات تشریف رکھیں پلیز تو اس کو اپنے آج کو سنبھالا نہیں جاتا میرا اگر اس میں نام ہے تو وہ تمام مقدمات بھی میں نے پندن سے آکے بکتے ہیں سیتا وائٹ کیس کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ مجھے آپ مجھے آج امریکن عدالت کا فیصلہ ہے پی این اے سے پروف ہو چکا ہے جو شخص اپنی بیچی کو تصور قبول نہیں کر سکتا آپ وائنڈ اپ کریں میں آپ اس طرح غلط بات نہیں کریں گے کوئی بات کیا ہے کوئی غلط بات کی تو ٹھیک نہیں ہوگا آپ تشریف رکھیں سر سیتا وائٹ نہیں ہے سر پہ ایک رام خان کی بھی پوری کتا بن کر اس کی مائک بن کر اس کی مائک میں نہیں کرتا آپ کو جی ڈیمانڈ نمبر ٹو ڈیمانڈ نمبر ٹو منسٹر پہ انڈرسٹری پروڈکشن ٹمو ڈیمانڈ نمبر